بار اخوان الرحیم جی اسلام علیکم ابھی سپریم کھوٹ کے تین رکنی بینچ نے اپنے ہمارے کے پٹیشن کی ہیرنگ شروع کی ہے جی جو کل رات کو پاکستان کی قوم نے تماشا دیکھا ایک ڈیپٹی سپیکر نے رولنگ دی جس کا نہ آئین کے اندر کوئی گنجائش نہ قانون کے اندر کوئی گنجائش اور بار بار وہ صرف اچھی اچھی آواز کے اندر یہی کہتے رہے کہ میں یہ فیصلہ جو کر رہا ہوں وہ سپریم کھوٹ آف پاکستان کی رولنگ کے مطابق کر رہا ہوں تو آج علی زفر صاحب نے اسی سپریم کھوٹ کی رولنگ سے لفظ با لفظ پڑھ کے سنایا اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ماضح طور پر نہ صرف یہ آئین میں لکھاوا ہے بلکہ سپریم کھوٹ کی اس ججمنٹ میں بھی لکھاوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا ہے چیس منسٹر کے الیکشن کے اندر اور اس کے بعد ان ہدایات کے مطابق پھر ووٹ ڈالنا ہے اور اگر کوئی نہیں ڈالے گا تو اس کو منعرف قرار دے دیا جائے گا یہ تریسٹھ ایک اندر بھی لکھاوا ہے یہ سپریم کھوٹ کی ججمنٹ کے اندر بھی لکھاوا ہے سپریم کھوٹ کے بینچو تھا انہوں نے بھی ساتھ ان کے ججمنٹ کے یہی پڑھا اور نے کہا جی بلکل بازے طور پر لکھاوا ہے چیف جسٹس صاحب نے اب دو بجے بلایا ہے ڈیپٹی سپیکر کو بھی بلایا ہے باقی ایڈوکیٹ جنرل اٹرنی جنرل کو بھی نوٹس کیا گیا ہے اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ بتائیں کہ آئین میں کہاں لکھاوا ہے یہ سپریم کھوٹ کے اس رولنگ کے اندر ججمنٹ میں یہ کہاں لکھاوا تھا جس کا جو کلیم جو ہے وہ ڈیپٹی سپیکر صاحب کل کر رہے تھے یہ ان کو بھی پتا ہے یہ ڈیپٹی سپیکر کو بھی پتا ہے یہ تمام پاکستان کو پتا ہے جو انہوں نے کل رولنگ دی وہ آئین اور قانون سے متصادم ہے لیکن عوام کو یہ بول دوں کہ پریشان ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے یہ ایک گرتے ہوئے مرتے ہوئے نظام کی آخری ہچکیاں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ کیا نظام ہے جو مرنے جا رہا ہے یہ وہ نظام ہے جہاں خاندان مسلط ہیں پاکستان کے عوام پر جہاں چند طاقتور طبقے بیٹھ کے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں یہ نظام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا ہے اور پاکستان کے عوام اپنے آئین کے مطابق اپنی طاقت اور اختیار اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں جو بھی مستقبل کے فیصلے ہونے ہیں وہ فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کی خواہش کے مطابق ہوں گے نہ باہر بیٹھی ہوئی کوئی طاقت یہ فیصلہ کرے گی اور نہ ہی پاکستان میں بیٹھے ہوئے چند لوگ بند کمروں کے اندر یہ فیصلے کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی دو بجے تک یہ آ جائے گا اس کے بعد صرف آخری چیز تمام جو ہمارے نہ صرف تحریک انصاف کے برکر سپورٹس کے لیے بلکی وہ تمام پاکستانیوں کے لیے جو حقیقی جمہوریت اور حقیقی آزادی کے اندر آجے شاہ جی آجے آجے اور حقیقی آزادی میں یقین رکھتے ہیں ان سب کے لیے انتظار کریں انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آج آ جائے گا اور اس کے بعد عمران خان کول دیں گے کہ اگلا لائے عمل کیا ہے شاہ جی ایک پچھا جی مجھے صرف ایک بات کریں آج جو بنیادی طور کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کو بلایا گیا ہے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ صرف ایک نکتہ انوالو ہے فیکٹس تو ایڈمیٹیڈ ہیں ہر ایک کو پتا ہے ایک کو ایک سو چھتر ووڈ ملے دوسروں کو ایک سو ایک وان سیمیٹی نائن ملے کو وان ایٹی سکس ملے ہیں نکتہ صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے جو صفحہ تیتیس کی اوپر ان کی اوبزرویشن ہے اس کی انٹرپٹیشن تشریح ڈیپٹی سپیکر نے کیسے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ صرف اس نکتے تک خود کو محدود رکھیں گے دو بجے انہوں نے جو ہے وہ ڈیپٹی سپیکر کو طلب کیا انہوں نے کہا ہے کہ ریفر کریں کہ آپ نے ہماری ججمنٹ کا کون سا لائن کون سی حصہ جو ہے اس کے اوپر ریلائے کیا ہے اپنے اس آرڈر کے لیے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ جو ہمارا مدہ ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو اصل ایمپاورمنٹ ہے وہ ہے جو سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہے سیاسی جماعتوں میں جمہوریت صرف تب آئے گی جب آپ اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو سٹرانگ کریں گے پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ تگڑی ہوگی تو جمہوریت آئے گی اور یہ جو آج انشاءاللہ سپرنگ پورٹ کی انٹرپیٹیشن ہے یہ پارٹیز کے اندر جمہوریت جو ہے اس کو سٹرانگ کرے گی پاکستان کی اخلاقیات جو ہے وہ جمہوریت کے اوپر بنیاد ہو ہے اور سیاسی جماعتوں کو جمہوریت کے اوپر بنیاد ہونی چاہیے اور یہ آج کی انٹرپیٹیشن ادھر جائے گی دیکھئے عصد عمر صاحب نے اور فماد چودری صاحب نے لیگل اور پارلیمنٹری پوزیشن ایکسپلین کر دی میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ عاصف علی زرداری نے جو کل کھیل کھیلا ہے اس نے پاکستان کے آئین کے ساتھ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ اور جمہوری قدروں کے ساتھ کھیل کھیلا ہے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ ہماری نظر میں آئین سے ماورا ہے کمپلیٹلی اللیگل ہے اس کا کوئی سیاسی اخلاقی جواز نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جب عوام کے منڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو پھر اس کے نتائج ماضی میں بھی بڑے نکلے تھے اور آئندہ بھی بڑے نکل سکتے ہیں ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا ہوگا اور اپنا کبلہ درست کرنا ہوگا شکریہ ہم مقمئن ہیں ہم چودی پرویز علائی صاحب کی مونس علائی صاحب کی حسین علائی کی ایکار کرتے گی جب بلکل مطمئن ہے